وَلَقَدْ يَسْتَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ چمن بھی کہتے ہیں گلزار بھی اسے ہی کہتے ہیں اور رسالت سے مرات حضور سرورِ کونین ساکیِ کوسر شافیِ محشر حادی اور احبر آمینہ کے لان محبوبِ ربِ ذُلجلان ساہبِ الحسنِ وَلْقَوَان جنابِ محمدِ مصطفیٰ احمدِ مجتبا حبیبِ کبریا فخرُ الْحَمْبِيَا سیدُ الْوَرَا شمسُ الزُحَامِ بدرُ تُجَا رَحْبَرُ وَرَحْمَا لا يُمْكِنُ السَّنَا مَكِينِ غُمَّدِ خَزْرَا بَلَغَ الْعُلَا قَشَفَ تُجَا سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قلشنِ رسالت کی حسین ترین تابیر جماعتِ صحابہ ہے محقق الاستر قلشنِ رسالت کی حسین ترین تابیر جماعتِ صحابہ ہے محقق الاستر حضرتِ مولانا نور حسین صاحب آرد دامت مرکات ملانیہ تشریف فرما ہے ان کی موجودکی میں ایک بات ارز کرنے لگا ہوں اہلِ بیتِ نبوت بھی اس تعبیر میں شامل اور داخل ہے کیونکہ اہلِ بیتِ رسول کی استعلاح اولاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متحرات پر بولی جائے قرآنِ کریم کی روز اس کے بعد پہ پہلِ بیتِ آپ کی بنات آتی چار بیتِ اس کے بعد ان کی اولادیں آتی آپ کے نواسے اور نواسے اور تفضل کے دور پر آپ کے تینوں تاواد آتی اب ان میں کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو منصبِ صحابیت کا حامل نہ اس لیے ہی اب اگر صحابہ کی استعلاح استعمال کرنی جائے تو اس میں اختصار بھی ہے جامعیت باقی کچھ فضائل ایسے ہیں وہ مشترکہ ہیں اور کچھ فضائل ہیں صحابہ اور اہلِ بیت کے الگ الگ ہیں جب وہاں تک بات مہنچے تو پھر بے شک ترقسیم بھی کر لیا جائے گی لیکن آج کی گفتگو فقط اس حوالہ سے ہوگی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین وہ گلشنِ رسالت کی عاملی تصویح میں نے قرآن کریم کی سورة الفتح کی آخری آیت کی تناوہ کی اس میں اللہ نے دو چیزوں کو بایا نمبر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت فرمائے محمد رسول اللہ نمبر دو رسالت کے گلشن رسالت کو اور گلشنِ رسالت آپ کے صحابہ کی عظمت کو ذکر ان کے اوصاف کی فضاحت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین چھے اوصاف اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت میں ذکر پر پہلا بس اشدہ اعلیٰ کفا جو نبی کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں ان میں کافروں کے حوالہ سے شدت پائی جائے یہاں سے پہلے جانا کافروں کے خلاف شدت کا پایا جانا یہ خوبی اور کمال ہے یہ نقص اور کامی بعض لوگ ہمارے نوجوانوں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں ان میں شدت ہے تو بھئی شدت تو ہونی چاہیے تشترد نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تشترد میں تکلف ہے تصنع ہے شدت تو مطلوب ہے اگر کافروں پر شدت رہے گی تو اگلی خوبی پیدا ہوگی جسے کہتے ہیں روحہ ماں اپئی نہیں رحمت کے لیے شدت موقوف علی قدر جانا تو پہلی خوبی اشجاؤ علی القفار نبی کے ساتھ صحابہ کافروں کے مقابلہ میں سخت ہے روحہ ماں اپئینا آپس میں شیر و شکر کافر پاک بھی ہو تو کوئی پروان بیٹا بھی ہو تو کوئی پروان بھائی بھی ہو تو کوئی پروان اس سے شجر دیئے آہا مسلمان ان رشتوں میں سے کسی رشتے میں بھی نہ آتا تو اس سے رحمت ہوگی مسلمان فارس سے چل کے آئے تب سوہیب روم سے چل کے آئے تب بلالہ حبشا سے چل کے آئے تب آپس میں شیر و شکر تو پہلا وصف اشتاؤ علی القفار دوسرا وصف روحما مبینہ تیسرا وصف اللہ نے بتایا تراہم رکان سوچا جا 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 اے مخاطب کب 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 تونے دیکھے گا رکو کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے وہ وہ فرض نماز پڑھنے والے ہی نہیں ہوگی متحجد بھی ہوں گے متنفل بھی ہوں گے پھر رات کو مسلح پہ ہوں گے دن کو کھوڑے ہوں گے رکبان بالنہار ورہبان باللہ تراہن رکعن سجد پھر اس سطح کچھ سے وہ کا مقصود کیا ہو چوتھا وصف یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کی جستجو میں کرتے ہو اور اس کی صاحری علامت کیا ہے پانچوں بس سیما ہم فی مجوہیہم من اثر سجود سیما ہم فی مجوہیہم من اثر سجود ان کی علامت ان کے چہروں پر سکھوں کے نشان یہ جو محراب ہمارے کچھ دوستوں کی پیشانی پہ ہوتا ہے یہ مراد نہیں بلکہ اہل علم نے دکھا ہے کہ نبی کا ایک صحابی ہزاروں کے مجمع میں بیٹھا ہوتا تو وہ دور سے پہچان لیا جاتا تھا یہ حضور کا صحابی ہے یہ علامت اس کے چہرے کی چمک علیدہ ہوتا ہے نورانیت علیدہ ہوتا ہے سیما ہم فی مجوہیہم من اثر سجود چھتا بس ان کا اللہ نے کسی آیت کریمہ میں یہ دکھ دیا ذالکہ مسلہم فی تورات یہ اب تک کے جو اوصاف ان کے بیان ہوئے ہیں یہ ان کی مثال تورات میں بیان ہوئے ہیں وَمَسَلُهُمْ فِي الْمِنجیلِ كَذَرْعِ اور ان کی مثال انجیل میں یہ ہے کہ وہ گلشنِ رسالت گلشنِ رسالت کَذَرْعِ کَذَرْعِ اللہ نے رسالت کے تذکرہ کے لئے فرمایا ہے اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولِ النَّبِيَ الْمِنِ اللَّذِي يَجِدُونَهُمْ مَقَتُوبًا اِنْدَهُمْ فِي تَوْرَاتِ وَنِنجیلِ یہ رسالت کے لئے ہیں اور گلشنِ رسالت کے لئے فرمایا ہے ذَلِكَ مَسَلُهُمْ فِي تَوْرَاتِ وَمَا سَلُهُمْ فِي الْإِنجیلِ آج بائبل میں اٹھانی گئی اس میں جتنی بھی تحریفات ہیں تغیرات ہیں تصرفات ہیں اس میں باوجود رسالت کا تذکرہ بھی موجود ہیں گلشنِ رسالت کا تذکرہ بھی موجود ہیں قَذَرْعِ انجیل میں ان کی مثال ایسے ہیں جیسے کہتے ہیں امامِ امتلاب حضرت شاہ علی اللہ صاحب محدے سے دہل رحیم اللہ فرماتے ہیں حضرت مولانا محمد عدریس قاندل رحیم اللہ نے اپنی تفسیر معارف قرآن میں اسی آیت کے تحت ذکر دیا ہے فرمائے کھیتی کی ترقی کے چار مرحلیں ہیں کھیتی کی ترقی کے چار مرحلیں ہیں اور اسلام کی ترقی کے بھی چار ہی مرحلیں ہیں اور اللہ نے تدریجی طور پر صحابہ اکرام کو کھیتی سے تشبیح دے کر دیا ہے اسلام کی ترقی کے چاروں مرحلوں کو بیان دیا ہے پہلا مرحلہ کیا ہے اکراج شتعہ کھیتی اپنی قوم عمل نکالتی ہے یہ پہلا مرحلہ ہے اس کا وجود قائم ہوتا ہے ظہور ہوتا ہے اکراج شتعہ اپنی قوم عمل نکالتی ہے لیکن وہ قوم عمل کمزور ہوتی ہے اگلا مرحلہ یہ ہے فآذرہ پھر وہ اپنا آپ سنبھالتی ہے اس میں کچھ سکقی بھی بیدا ہوتی ہے تیسرا مرحلہ کیا ہے فَسْتَغْلَصَ پھر وہ موٹی ہو جاتی ہے چوتھا مرحلہ کیا ہے فَسْتَوَعْنَا سُوْكِ پھر وہ اپنے نام اور اتنے پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر جب یہ چار مراحل سے گزر جاتی ہے پھر اس کی ترقی اس طرح کامل ہو جاتی ہے یوجب الزرام وہ اپنے اپنے کاشتکار کو خوش کر دیتی ہے کہ ساتھ کو خوش کر دیتی ہے وہ اسے دیکھ کر مسررتِ سویزتا ہے اس کے چہرے پہ رونت آ جاتی ہے وہ خوش ہو جاتا ہے یہ آنت اس گلشت کے بھاگوان اور مالی کی ہوتی ہے اور جو اس مالی کے دسمن ہوتے ہیں وہ مالی سے بھی حسد کرتے ہیں اور اس کے گلشت سے بھی حسد کرتے ہیں لی اغیظہ بھی ملک کفار یہ کفار ان گلشت کے بوتوں کی وجہ سے غیظ و غصب میں مبتلا ہو جاتے ہیں کیا کمال انداز ہے قرآن کریم کا اللہ آدھا بھی کہہ سکتے تھے لیکن آدھا نہیں فرمایا ہے کفار فرمایا ہے کیونکہ آپ گلشت کی بات نہیں تھی گلشنِ رسالت کی بات تھی آپ بوتوں کی بات نہیں تھی وہ بوتے دیتے جن پہ اسلام کے احکامات کا پتل ان کی بات تھی بھلا ان سے غیظ و غصب رکھنے والا کافر نہیں ہوگا تو کیا اس لیے فرمایا لی اغیظہ بھی ملک کفار لی اغیظہ بھی ملک کفار یہ کھیپی کے ترقی کے تدریجی طور پر چار مرحلیں ہیں جو اللہ نے صورت الفتح کی کی اس آخری آیت میں سے جیسی یہ ہے گلشنِ رسالت لے بھی اسی طرح ترقی کی ہے اور نبی کی تربیت کا کمال ساہر ہوا ہے پہلا مرحلہ اکراج شت آہو وجود کا قائم ہونا کوم پل کا نکل رہا ہے جسے ظہور کہتے ہیں یہ ظہور حضرتِ ابو بکر ستی رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہوا پھر حضرتِ خدیجہ حضرتِ علی حضرتِ زید بن حارسہ جب کوم پل نکلتی ہے ابتدا میں کمسور ہوتی ہے اسی طرح جب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی جماعت ساہر ہوئی ابتدا میں کمسور تھی مکہ کا دور مزادن میں اور صدق میں صحابہ کرام میں گزارا ترہ ترہ کی مصیبتوں کے پہاڑ ان پر ٹوٹے انہوں نے برداشت کیے یہ دور کب تک رہا اعلانِ نبوت سے لے کر مکہ سے مدیدہ کی طرف کھجرک جرنے تک اکراجہ شکرہ ہوں کا دور ہے اس دور میں بلالہ کوکتی ریت میں لے دایا گیا لیکن اس میں پھر کہا جفاں جو عشق میں ہوتی ہے جفاں ہی نہیں جفاں جو عشق میں ہوتی ہے جفاں ہی نہیں ہے س tightly جفاں ہوتا 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 ہے چرپی پکر گئی ہے لیکن وہ پھر پھولے گئے لگر خطروں کی جھان کا ہی میں ہے انہوں نے رخصت کو چھوٹیا عظیمت کو سینے سے لگا لیا تخت اے دار پہ لٹکنے سے بھی کوئی خبراہت محسوس نہیں کی آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں تخت اے دار بھی آیا تو اسے چوم دیا ایسے جیدار بھی تاریخ نے گپ دے کسر گلشن جن جن صحابہ کی مثال انجیل میں گلشن سے دی کھیت سے دی گئی ایسا گلشن فاکرہ جا شکا ہو سب سے پہلے اس کی کومپل نکلی کومپل کمزور ہوتی وہ بھی پیدا نے کمزور لیکن دن 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 وجود کا قائم ہو جا ظہور کا ہو جانا یہ بھی ترقی ہوتی ہے یہ ترقی کی پیدا ہے ایک بات یہاں اور ارز کرنا چاہو جا اس گلشن کا ظہور کس سے ہوا خلیفہ ابت بلا فضل جانشین پہلوبت خسر رسول حضرت ابوبکر صفیقی رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ گلشن لسانت کا پہلا پودا ہے وہ گلشن لسانت کا پہلا پودا ہے جن میں صدیقیت کا پھل لگا تصدیق نبوت کا پھول کھلا یاد رکھیے اگر حضور کسر نبوت کی آخری عید ہے تو حضرت ابوبکر صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ کسر امت کی پہلی عید ہے آج امت ارپوں میں پہنچ جکی شر سے لے کر غرب تر 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 شمال سے لے کر جنوب تر تر عرب سے لے کر آجم تر تر نبی کی امت پہلی ہوئی ہے یہ ارپوں میں پہنچی ہوئی ہے یاد رکھیے رقم جتنی بھی پڑی ہو اس کی تیدا ہکائی سے ہوتی ہے یہ امت پر ارپوں کی تعداد میں پہنچ گئی اس کی ہکائی سے دیگے اکبر اگر کوئی پوچھے کہ اس امت کی پیدا ہے جیسے ہم بتاتے ہیں نبوپت کی انتہاں محمد مصطفیٰ ہے اسی طرح امت کی پیداس یہ تھی کہ اکبر میں نے مجھے ایک بات یہاں اور ارز کرنا چاہوں وہ یہ کہ حضرت آدم صفی اللہ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جتنے انبیاء آئیں وہ سب کے سب مصطفی کے مبشر بھی تھی مصطفی کے تصدیق دینے والے کو کہتے ہیں مصطفی مبشر بشارت دینے والے کو کہتے ہیں تصدیق اپنے سے پہلے کے کی جاتی ہے بشارت بات والے کی دی جاتی ہے حضرت آدم صفی اللہ سے پہلے نبی کوئی ہے وہ انسان اپن بھی ہے پہلے نبی اور رسول بھی ہے پہلے نبی ہے اب وہ پہلے کسی کے مصطفی نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بات کسی کے مبشر نہیں جو کہ ختم ربط کی بجا سے حالات بدل چکے تھے درمیان میں جتنے انبیاء و رسول ہیں وہ سارے کے سارے مصطفی بھی ہیں مبشر بھی ہیں سوال یہ ہے جب حضور نے پنے بات کسی کی بشارت نہیں دی تو آپ کے بات آپ کا مصطفی کون ہوگا آپ کی تصدیف کون کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے کے تمام امبیاء و رسول کی تصدیف کی لیکن مصطفی کی تصدیف کا کھانا کھانی تھا یہ کیسے پر ہوگا آپ کے بعد نبی تو کوئی نہیں آسکتا رسول تو کوئی نہیں آسکتا پیغمبر تو کوئی نہیں آسکتا حق نبوپت کی وجہ سے حالات بدل چکے تھے اور اسی ہی جبت کی بینا پہ حضور اپنے بات کسی کے مبشر نہیں ہے اب اس حضور نے اس کھانے کو کیسے پر کیا نبی کی تصدیف کے لیے نبی کو پیدا نہیں کیا بلکہ ستھی کی یا ترا منصف تجویش دیا مصطفی کی تصدیف کے لیے پرپر کی گارِ عالم میں ستھی کی پیدا کیا جو نبی تو نہیں ہوگا لیکن نبی کے ساتھ ایسے رہے گا جیسے سایہ حصر کے ساتھ رہتا ہے سایہ حصر سے چدا نہیں ہوتا ستھی کی نبی سے چدا نہیں ہوگا اگر نبی سفر میں ہوں گے ستھی کی سفر میں ہوگا نبی حضر میں ہوں گے ستھی کی حضر میں ہوگا نبی مکہ میں ہوں گے ستھی کی مکہ میں ہوگا نبی مدینہ میں ہوں گے شتید مدینے میں ہوگا نبی گھار میں ہوں گے شتید زار میں ہوں گا نبی گزار میں ہوں گے شتید زار میں ہوں گے محمد مصطفیٰ مارے صحابات مصطفیٰ کے ہم سفات کو مصطفیٰ کے ہم سفات کو صدیق نئی صداقت کو صدیق نئی صداقت کو صدیق تیری صداقت کو صدیق تعلی تکبیر ابو برسیت کا مقصد ہے وجود ہی نبوبت کی تصدیق ہے یہی وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ ایمان دائے کہا جاتا ہے فلانے نے موجزہ طلب کیا فلانے نے تنین مانگی فلانے نے نشادی کی نمان کی کسی نے مشورے کے لئے باقیر لیا لیکن حضرت ابو برسیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کوئی موجزہ نہیں دیکھا کسی نشادی کی نمان نہیں کی کسی تعلیر کو طلب نہیں کیا کسی سے مشورے کا باقیر نہیں مانگا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو صدیق نے کلمہ پڑھ کے کہا میں پہلا ہوں مدی اکراج شکا ہوں کوم پل لکھنی کی کوم پل لکھنی کی کوم پل لکھنی کی اپتے دہاریں کمزور تھے کوم پل کمزور ہو تھے تھوڑے تھے تھوڑے تھے پھر ترقی کا گناہ مرحلہ آئے تھے ترقی کا گناہ مرحلہ مرحلہ فآذرہ فآذرہ پھر کوم پل میں سختی آئی پھر کوم پل میں سختی آئی یہ دوسرا مرحلہ تھا یہ کب سے کب تک تک تھا یہ گرشنِ رسالت کا دوسرا مرحلہ یہ دوسرا مرحلہ پہلا تھا پہلا تھا اعلانِ نموت سے لے کر ہجرت تک اور دوسرا تھا ہجرت سے لے کر کبھی کی وفات تک وفات تک اب اس میں مضبوطی آئی مضبوطی کے آئی ریاستِ مدینہ کا قیام عمل میں آیا اس میں مضبوطی کے آئی جہاد کی پرزیت کا حکم آیا اٹھے گی اب ہم پہیٹ کوئی تو اس کا پتھر جواب ہوگا وہ دن کہے گے جب ہر ایک ستم کو آدائے محبوب کہہ کے خوش تھے اٹھے گی اب ہم پہ ایٹ کوئی تو اس کا پتھر جواب ہوگا ایٹ کا جواب پتھر سے ملنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ریبہ کے تمام قبائل سے ایک موہدہ کیا جسے پیسا کے مدینہ کہا جاتا ہے اس سے حفاظت مضبوط ہوئی خطاروں کو چلا وطن کر دیا گیا بدر کی لڑائی ہوئی بہت کی لڑائی ہوئی پھر مکمہ فتح ہو گیا یہ ہے نظر ان آخر جا شتا ہو کے بعد فعاظرہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے روح ست ہوئے اس کے بعد دیسرا مرحلہ شروع ہوا گلشن رسالت کی ترقی کا تیسرا مرحلہ پہلا مرحلہ اخراجہ شتا ہو دوسرا مرحلہ فعاظرہ ہو تیسرا مرحلہ فستا غلازہ آپ یہ گلشن موٹا تازہ ہو گیا اس کی قبط میں اضافہ ہو گیا آپ کہیں گے کیسے یہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدوارِ خلافت کی طرف اشارہ ہے اس سے مضبود اور مزید استحقام کی طرف اللہ کے نبی کا گلشن گیا مدینہ کے ریاست گئی نبی کا پیغام گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نصح اور سسٹم گیا حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صفیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں تمام فتنوں کا خلاہ کما کیا مانعینِ زقاد کا فتنہ مغلوب ہوا ان کرینِ ختمِ نبوپت کا فتنہ مغلوب ہوا نشکرِ اسامہ کو پر وقت روانہ کیا گیا اور اسی طرح جو مرتدین کا فتنہ تھا وہ بھی اپنے انجام کو پہنچا پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانے خلافت آیا اس میں انصاف پہنے لگا حضرت عمر کا زمانے خلافت آیا اس میں عمل کی پخنات ہوئی حضرت عمر کا زمانے خلافت آیا اس میں انصاف لوگوں کے دروازوں پہ پہنچا ساری کی ساری کائنا اسلام کی بہاریں دیکھنے لگی تو یہ تیسرا مرحلہ ہے اسلام کی ترقی کا جسے قرآن کہتا ہے فستغ لذا اب یہ گلشن موڑا تھا اور یہ بہت واہر ہے حضرت عمر قبو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی جب متحدہ ہندوستان الیکشن مسلم لیگ نے اس الیکشن کا بائی کار کانگریس الیکشن جی سبائی حکومت ان کی بڑی تو کانگریس کے لیڈر مہاتمہ گاندی اپنے سبائی وزارہ کو سبائی وزارہ کو نصیحت یہ کی اگر کامیاب حکومت چلانا چاہتے ہو تو ابو بکر و عمر کے طرز حکومت کو سامنے رکھتے ہیں اللہ کے نبی نے دونوں کو ذکر کیلئے فختہ دوبت کا زینی ممبادی ابی بکرین و ہمار تو یہ تیسرا ترقی کا مرحل ہے اور پھر آج برطانیہ کے تھانس پروسی آپ یہ بات معلوم کر لیں انہوں نے برطانیہ کو ویل فیر اسٹیج قرار دینے کے لیے جو نظام اور سسٹم بنایا ہے مستحقین کو مذائف دینے کا نادار لوگوں کی مدد اور نصرہ وہ کہتے ہیں یہ سارے کا سارا حملے جناب عمر بن خطاب کے بیت المال کے نظام اور سسٹم اور آج بیت المال کے میں چھوٹے بچوں کو جو مذائف دیے جاگے انہوں نے اس کا نام ہی عمر علا اس رکھا ہے کہ یہ لیا ہی جب عمر سے یہ لیا ہی جب عمر سے فستغلہ پھر چوتہ مرحلہ کیا ہے فستغلہ سوکی پھر یہ گلشت اپنے تنے پہ کھڑا ہو اپنی نال پہ سیدھا ہو گیا اس سے مران حضرت عثمان بن افکان اور حضرت علی المرتضی شیرِ خدا کی خلافت کا نظام چرایا اللہ نے قرآن کریم کی آیت استقلاف میں ایک چار افراد سے جو آل سنف والجماعت کی استقلاف میں خلقہ رشدید کہلاتے ہیں خلافت کا مادہ کیا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِرُوا الصَّالِحَاتِ نَيَسْتَقْلِفَنْ لَهُمْ فِي الْعَرْضِ کَمَسْتَقْلَفَنْ لَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَدِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِرْتَ زَالَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ قَوْفِهِمْ خلافت کا بادہ بھی اللہ نے کیا خلافت بھی عطا اللہ نے کی جب بادہ بھی اللہ کا ہے خلافت دے بھی اللہ رہے ہیں تو پھر اللہ اتنے بھولے نہیں ہے اس کا نمبر اسے دے دے اس کا اسے دے دے کوئی خلافت اللہ نے دھوڑا دی آہ ٹھیک ہے آہل سنت والجماعت کے نزدی خلیفہ منصوص من اللہ نہیں ہو اس کا انتخاب شور آنے انتخاب شور آنے باہمی مشابرت سے بہت ہے مگر اللہ اور اس کے رسول میں نشانیاں تو بتا دی بات تو ساری کھول دی کہ اس راستے سے لے آنا جسے لانا ہے وہ یہ تو عرص میں نے یہ کیا ایک ترقیب کے ساتھ یہ فطری ترقیب ہے حضور کے بعد اس کلشن کو اپنی تعمیر و ترقی کے لیے اس دین کو اپنی مضبوطی کے لیے اولاً اخلاس کی ضرورت تھی ثانیت تنظیم کی ضرورت تھی سالساً معیشت کی ضرورت تھی رابع علم کی ضرورت تھی سب سے پہلے وفاتِ حسول کے بعد امت کے مضبوط ہونے کے لیے پہلے اخلاس چاہیے تھا پھر تنظیم چاہیے تھی پھر معیشت کی مضبوطی چاہیے تھی پھر علم چاہیے تھا اور دنیا جانتی ہے اللہ نے ابو بکر کی شکل میں نیرہ اخلاس اس امت کو آتا نیرہ اخلاس اس امت کو عطا کر دیا ودربیش دربار شاہِ رسولہ وطسویرِ ایکان سدی کے اکبر بلستان آقا نے سہچا جنگ کا بہارِ بلستان سدی کے اکبر رسادت کی راہوں کا محضوظ ساتھی محمد کا عرمان سدی کے اکبر محمد کا سلطان ہے سبھان بیا کے امت کے سلطان سدی کے اکبر صحابہ اکرام نرمی کا مشورہ دے رہے تھے درمی کی تعلیف سے کام دے جیئے لشکرِ اسامہ کی روانگی کے بارے میں حضرت ابو بکر کی رائے سے ہٹ کر مشورے آ رہے تھے منکرینِ ختمِ رکپت کا فتنہ تھا مادعینِ زکاة کا فتنہ تھا مرتدیب کا فتنہ تھا اندرونی پیرونی مسائل تھے صحابہ کہہ رہے تھے تعلیف سے کام دے جیئے تعلیف سے کام دے جیئے ماں نے انہیں زکاة کے بارے تعلیف سے کام دے جیئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آئین قصدین واناہائی اللہ کے نبی کے دین میں کمی ہو جائے اس حال میں کہ ابو بکر زندہ ہو میرے زندہ ہوتے ہوئے امامِ حل سنت حضرت قرآن عبدالشکور صاحب نقلوی رحمہ اللہ سیرتِ قلفہِ راشدین میں لکھتے ہیں اس عمزاز سے ابو بکر نے یہ جمنا کہا لگتا یوں تھا اس وقت روحِ زمین پر دین کا اقلاق داوارے سے ابو بکر صدیق اور پھر جب ان کی زمان سے یہ جملہ نکلا اللہ نے سب صحابہ کو اتمنان ادا کر دیا پھر سارے حضرت ابو بکر کی رائے کو مختلف ہو سبحان اللہ اخلاص صدیقی اکبر سے بڑھ گیا کسی کا لکھا پھر عمر سے بڑا منتظم اس دنیا میں کون آیا عمر سے بڑا منتظم اس دنیا میں کون آیا وہ آدھی دنیا کا حکمران تھا وہ حکمران بھی مگر کہاں تھا وہ آدھی دنیا کا حکمران تھا وہ حکمران بھی مگر کہاں تھا بپرپی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادبان تھا بڑا مبارک احکام اس کا ستاروں جیسا مقام اس کا وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو صبح منزل روان دوان تھا اُبھر کے سورج سے تاج مانگا سمندروں سے خراج مانگا کسے خبر ہے کہ اس کا سکھا جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا وہ نیک سیرت آیا کا پہ کر لڑا ہمیشہ خدا کی خاطر دیکھنے میں تھا ایک لیکن حقیقت میں کاربان تھا کلندرانہ حیات اس کی سکندرانہ صفات اس کی کبھی ردا تھا وہ مخلصوں کی کبھی وہ ریشم کا سائے بان تھا وہ ایک انواں بشارتوں کا بسیرتوں کا بسارتوں کا اسی سے رستے تلاش کرنا وہ دینِ فطرت کی کہکشان تھا حسن سے پوچھو حلی سے پوچھو تم اس کے بارے نبی سے پوچھو اندھیری شب میں چراغ بن کے وہ ساری دنیا میں زوفت تھا اس سے بڑا منتظر دنیا نے نہیں دیکھا تفصیلات میں نہیں جاتا اور حضرت عثمان بن افان سے کامیاب بزنس میں تو پہلے ضرورتی خلاص کی صدیق مخلص تھے پھر ضرورتی تنظیم کی عمر منتظم تھے پھر ضرورتی ماہی شکتان کی عثمان ماہرِ ماہی شکت تھے اور پھر ضرورتی ان سب معاملات سنبھالنے کے لئے علم کی حضور نے فرمایا انا مدینہ العلم و علی بابوہا میں علم کا شہر ہوں اس علم کا شہر جس کا دروازہ علی المرتضی ہے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ نے میشت کو مضبور کیا حضرت علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے زمان خلافت میں قرآن کریم کی اشاث تمام براد اسلامیہ میں آسان ہو گئی تعلیم دین کے مراکس قائم ہوئے عثمان و علی کے زمان خلافت میں ہر شہر میں قاضی مقرر کیا گیا مساجد میں محسن مقرر کیے گئے مولم مقرر کیے گئے یہ چار خلفاء کی خلافت ایک خدای ترقیب کے تحت آئی ہے یہ خلفاء راشدین کی خلافت کی ترقیب ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے بنوائی ہوئی ہے ہم تو صرف مانو نے بنوانے کی ہم صرف مانو نے بنوانے کی تو عرض میں نے یہ کیا چوتھا مرحل گلشن کی ترقیب تدریج کے ساتھ وہ کیا ہے فستا و آلاس اور یہ عثمان و علی کی ادوار اب گلشن اپنے شباب کو پہنچ گیا گلشن اپنے شباب کو پہنچا رسالت نہ تو اللہ کہتے ہیں یوجی بزر را اب وہ گلشن والے کو خوش کر رہا تھا خوش کر رہا تھا لکھا مفسرین نے اس سے کار کنہ نے قضاء کا درمت بہرحال سادہ تعبیر یہ کرتا ہو اسے دیکھ کہ اللہ بھی خوش ہوئے رسول اللہ بھی خوش ہوئے احلاللہ بھی خوش ہوئے اللہ بھی خوش ہوئے رسول اللہ بھی خوش ہوئے گلشن جو ہے کامل گلشن اور پھر گلشن سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوئی گلشن سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوئی جو رات کو کسی کا باغ اجارتا ہے اس کو باغ سے تقریف نہیں ہوگی باغ باغ سے باغ باغ سے جو رات کو کسی کی فصل کا باغ اس کو فصل سے کوئی اداورت نہیں فصل تو زمیدار اور فصل والے سے اداورت نہیں ہے جس نے اس فصل کو باغ تو گلشن سے لفرت گلشن سے لفرت نہیں ہے یہ در حقیقت مالی سے لفرت تو جو اس گلشن پہ پھونکتے ہیں انہیں گلشن سے پچھ لینا دینا نہیں اس رسالت سے اداوت ہے جس نے یہ گلشن سجایا ہے جس نے یہ گلشن سجایا ہے اس لیے تو حضور نے فرمایا من احبا ہوں فبی احبا ہوں فبی احبا ہوں فبی احبا ہوں ومن اب غزا ہوں فبی بغزی اب غزا ہوں صحابہ سے کوئی چینے دینا نہیں ہے آج لوگ کہتے ہیں یہ جو توہینے ہو رہے ہیں اتنے جنائے جا رہے ہیں یہ جو تبرنا ہو رہا ہے یہ سنی اور سبائی مسئلہ ہے نہیں یہ اسلام اور یہودیت کی کشمہ 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 یہ اسلام اور یہودیت کی کشمہ کشمہ یہودی کانا برناس کریں گے محمد مصطفیٰ کے گلشن کو جس محمد مصطفیٰ کی وجہ سے انہیں جلا بطل ہو ان کی سرداری کیا دفت ہو تیہ ہو چکا جا حضور کے مدینہ پہنچنے سے پہلے کہ یہودیوں کے سردار کے سر پاک باندی جائے حضور دے تو پلٹ پلٹ ہو گئے تو آج سب میں جو پاک سے اسم نہیں رکھتا ہے باغ سے اس کو کوئی لینا لینا نہیں ہوتا عداوت باغ بانے سے اور یہاں باغ بان مالی محمد مصطفیٰ ہے آپ نے باغ بنایا اللہ نے اس کا حکم فرمایا اللہ نے حکم دیا محمد میں بلشن سجا اللہ نے حکم دیا محمد میں بلشن سجا تو جب حکم اللہ کا آپ جو محمد کے سجائے ہوئے بلشن سے حسد کر رہا تھا اس کی ترقی کو دیکھ کر غیث و غصب میں مبتلا ہوا تھا تو اللہ سے کونسی چیز چھکتی ہے وہ ظاہر بھی جانتا ہے باطن بھی جانتا ہے اس لیے پھر اس نے کہہ دیا لی عقیز عبیم القفار امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں آدھا علی کا قفار جو صحابہ اکرام کو دیر تک جلتا ہے حسد میں مبتلا ہوتا ہے غیث و غصب کا شکار ہوتا ہے قرآن کریم کی اس نفس سے وہ دائرہ اسلام سے خارب لی عقیز عبیم القفار پھر اللہ نے گلشنے رکھا صحابہ اکرام ان کے ایمان اور آمان صالحہ کی بدولت انہیں قبولییت کیسی بخشی فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحہ وعد اللہ الذین آمنوا وعد اللہ الذین آمنوا اللہ نے فرمایا صحابہ اکرام کے بارے میں کہ ان کے عباد اور عمل کی وجہ سے منہم مغفرتا وعجر عظیمہ ان کے لئے مغفرت بھی ہے عجر عظیم بھی ہے تو یہ گلشنِ رسالت کی تعبیر ہے حسین تعبیر ہے فیضانِ محمد کی تصویر صحابہ ہے فیضانِ محمد کی تصویر صحابہ ہے اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے اگر قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی تو زبانِ محمد کی تقریر صحابہ ہے بس بات قتم کرتا ہوں حضور کا گلشن گلشنِ رسالت وہ ہے جس میں ہر رنگ و پو کا پھول ہے اور یہ وہ گلشن ہے جس کا ہر پھول ہر پودا ہرا بھرا ہے کوئی مرچایا نہیں ہے کل نمبات اللہ الحسنہ رضی اللہ عنہ و رضو عنہ اسری آخر میں یہی کہوں گا لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچہ آم صحابہ کا گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو دامن تھام صحابہ کا و آخر و آخر و آخر